موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام کے ساتھ پشاور سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ دین محمد آج کا ہمارا ٹاپک خیبر پختنخواہ کا انوکا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی منجسوبہ جو سستروی کا شکار ہے اب تک کہ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے پر سو عرب روپے سے زائد خرچ ہو چکے اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لئے مزید پچیس عرب روپے درکار ہے مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے میں کروڑوں روپے کے کرپشن کا چرچہ بھی عام ہے یہ منصوبہ کیوں لیٹ ہوا کیا وجہ ہے یہ جاننے کے لئے ہم روز سپیشل کے توجہ سے لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ منصوبہ لیٹ ہوا موسیقی پشاور میں جاری بس ریپے ٹرانزٹ منصوبے کی موجودہ صورتحال پر عراقین سبائی سمری کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں بی آر ٹی سے تو پورا پشاور تنگ ہے اور ہم سے زیادہ حکومتی عراقین تنگ ہے کیونکہ اب وہ سوالات کے جواب بھی دے دے کے تھک گئے ہیں لیکن بی آر ٹی ایک جلبازی کا فیصلہ تھا ایک الکنسیوڈ منصوبہ تھا اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے وہ بی آر ٹی کا خرچہ بھی بڑھ رہا ہے اور ہر روز اس میں نئے سے نئے مسائل اجاگر ہو رہے ہیں تو پشاور کی لوگوں کی زندگی آج کل بی آر ٹی کی وجہ سے کافی عذاب میں آئی دی تیس مارچ کے بعد ہم نے ڈیڈ لائن کیوں نہیں دیا کیونکہ ایک رسپونسبل حکومت ہوتے ہوئے میرے خیال میں ابھی ایسے پروجیکٹ میں ہمیں ڈیڈ لائنز میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں جو ہے پروجیکٹ کی کمپلیشن اور اس کی صحیح ایکسیکیوشن کی طرف جانا چاہیے تو جو چھوٹے موٹے بیچ میں ایررز یا ایمپروومنٹ کے ایریاز تھے ان پہ کام کیا ہے شاید اس کی وجہ سے کبھی کبھی کام کا پیس بھی سلو لگتا ہو اور میرے خیال میں ضرور جیسے میں نے کہا ایمپروومنٹ کی بہت سی گنجائش ہے کم ہی عرصے میں پروجیکٹ چلے گا عوام کو فائدہ ہوگا پورے ملک کے لیے ایک مثال ضرور ہوگا دیکھیں میں تو جب بھی سمرے میں بات کرتی ہوں تو میں یہی ان کو کہتی ہوں کہ یہ بی آر ٹی جو ہے یہ پشاور کے عوام کے لیے ڈیزاسٹر بن گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ پچھلے پانس سال میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں لیکن ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے بدقسمتی سے شروع کیا تھا جو کہ عوام پہ ایک بوجھ اور ایک تکلیف اور مشکلات سے لوگوں کو دوچار کیا گئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کام اس پہ نہیں ہو رہا اس کے لیے جو بسے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ تین مہینے سے میرے خیال میں اس پہ بارشی اور دوب کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو رہی ہیں ان کے لیے ایک جو ترپال ہوتے اس کی بھی انتظام ان کے اتنے بڑے پروجیکٹ اتنے میگا جو ان کے لیے پیسے اتنے اماؤنٹ رکھی گئی ہے نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ان کی جو ناکامی تھی ابھی آپ دیکھیں کہ اس بجٹ میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اتنے کیپیبل نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس دفعہ ہم پہ ایک میرے خیال میں میں ان کو کیا کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس بجٹ میں انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بی آٹی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے پیسے اس پہ لگ رہے جتنے کرزیں لیے جا رہے یہ سارا پاکستانی عوام جو ہمارے خیبر پفتخواں کے عوام ہیں انہی سے یہ پیسے نکالیں گے لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ پلیننگ نہیں ہے ابھی بھی پین ڈی 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 پارٹمنٹ پہ ہم نے اسی وجہ سے کٹ موشن بھی لے کیا ہے کہ آپ کی پلیننگ نہیں ہے اگر آپ کی پلیننگ نہیں ہوتی تو اتنی بڑی اماؤنٹ جہاں آپ لوگوں نے خرچ کی ہے اور پھر آپ لوگوں کا دیکھیں اندازہ لگائے ابھی لوگ جو بے روزگار ہوں گے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو یہ وہ تمام ایشو ہے کوئی ہومورک نہیں ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے اس حکومت کا جو کہ بدقسمتی سے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے انشاءاللہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ نیچے سٹیشنوں پہ کام شروع ہو گئے تقریبا اوپر سرک کام اور دولتی زیادہ ہو گئی ہے ان دکانداروں کے آپ کرایاں دیکھیں نا تو تیس تیس پینتیس پینتیس زار روپے کرایا ہے اور تیس پینتیز زار روپے ہر مہینے اور تین سال سے یہ لوگ ادا کر رہے ہیں اور بس میں تو ابھی کہتا ہوں کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ اگر اور یہ کام نہ ہوا تو اس بی آٹی کے اوپر لوگ چڑھ کے خودکش نہ کریں گے بس یہ آخری حال تو یہی مجھے لگ رہا ہے آخر میں ہمارے ساتھ ایک دوسرے شیری اور دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے کہ بی آٹی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا اور ان کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے جی کیا کام کرتے ہیں آپ یہاں پر ٹیرو کی شاہ پہ میری میں یہاں پر کام کرتا ہوں یہاں پر ایک مہینہ پہلے یہاں پر شرڈرنگ لگتا ہے جب شرڈرنگ ایسے لگتا ہے یہاں پر کوئی گاگ نہیں آسکتے دور تیس وجہ سے کام روزگار بھی بھیلکل ٹھپتے ہیں یہاں پر ہم ایسے ہی دکاندار ہیں ہم مہینے کے کان سے مہینے میں کرائی دیں گے ہمارے پاس شاگر ہم شاگر کے خرچے پورے کریں گے یا کام کے روزگار کے خرچے پورے کریں گے یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ بھی کافی مایوس ہو چکے اور ان کا کہنا ہے کہ آخر یہ بی آرٹی منصوبہ کب مکمل ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کافی متاثر ہوئے ایک تو ملک میں مہنگائی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی آجز آ چکے اور دوسرے بی آرٹی منصوبے کی وجہ سے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا کبھی اس کو توڑا جا رہا ہے کبھی اس کو بنایا جا رہا ہے کبھی اس کے ڈیزائن چینج کیے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے خراجات اور بھی بڑھ گئے ہیں یہ تو بڑا منصوبہ ہے جی اس میں تو کم از کم جو ہے نا آپ کو بتا ہے تین سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتا ہے اور کرپشن بھی ہے اب میں خود جو ہے نا ٹھیکہ دار ہوں ابھی میں نے ابھی لیبر لگائی ہے میرے کم از کم ابھی ڈیٹھ لاک روپے بند ہوئی چکے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے پیسے اب کیسے ملیں گے کچھ اوپر سے ہمیں آئے نہیں رہے پیسے ہی نہیں آرہے عمران خان کو چاہیے کہ دیکھو پھر یہ جو انجینئر ہے جن کو یہ ٹھیکہ دیا ہوئے ٹھیک ہے جو بڑے بڑے سطح پر جو انجینئر ہے یہ ان سے ساتھ بات کیجئے کہ یہ کیوں نہیں کام ہو رہا پل جو بنی ہے اس کی جو شٹرنگ ہوئی تھی وہ سب سے بہتر تھی ابھی جو وہ شٹرنگ ہوئی ہے وہ سب سے خراب شٹرنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ ٹائم بھی لگ رہے جو بھی ٹھیکہ دار آتا ہے جان چھلانی کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی پیسے لیتا ہے پہلے وہ یہی سوچتے ہیں کہ پہلے میں اپنے لیے پانچ مرلے جگہ لے لوں ٹھیک ہے اپنے لیے بنگلہ بنا لوں جو بھی ٹھیکہ دار تو انجینئر ہے کہ جو بھی ہے لوگ تنگ ہیں اس سے کیونکہ خان صاحب نے بولا تھا کہ یہ سال ڈیڑھ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ابھی تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے ابھی بھی آپ کافی جگہ دیکھیں تو یہ زیر تعمیر ہے اور اس میں ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے تو یہ تو حکومت کو چاہیے کہ عوام کا مسئلہ ہے کہ جلدی سے جلدی سے حل کیا جائے اب لاور اپنڈی میں دیکھیں کس طرح انہوں نے جلدی جلدی کیا کہ انہوں نے کتنے منز کا کہا تھا چھے منز کا کہا تھا کوئی اگر مریض ہوتا ہے کسی کو امرجنسی ہوتی ہے وہ گھنٹا گھنٹا رش میں فسا رہتا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بتائیں آپ خوری تو بس یہ کہیں گے کہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ ٹائم اس پر جتنا کم لگے گا عوام کو کچھ سولت مل سکتی ہے انہتروائز تو بہت مشکل ہے کہ کچھ ہو سکے پر عوام کو تو مشکلات ہیں نصر عوام کو تو مشکلات یہ ہے کہ آئے دن روڈ بن رہتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کدھر سے کچھ مسئلہ پرابنم آ رہا ہے سب سے اچھا یہی ہے کہ یہ سے کمپلیٹ کر دیں تو اچھا ہی ہوگا بس اس وقت میں چمکنی کے نادرن بائی پاس پر موجود ہوں یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر بی آر ٹی کا پہلا سٹیشن آتا ہے جو 28 کلومیٹر پر محیط ہے پہلے بی آر ٹی کا جو فاصلہ تھا حیط آباد تک وہ 26 کلومیٹر تھا لیکن بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے جبکہ میرے دائے طرف یہاں پر بی آر ٹی کی بسیں بڑی تعداد میں موجود ہیں جیسے کہ میرا کیمرمین شہزاد کازمی آپ کو دکھا سکے بڑی تعداد میں یہاں پر بی آر ٹی کی بسیں موجود ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو بالکل کور نہیں کیا گیا نہ اس کے اوپر چت ہے اور نہ کوئی اور متبادل انتظام ہے مطلب ہے دول مٹی وغیرہ سب کچھ اس پر پڑتی ہے گرد و غبار سے بری پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت گندی نظر آ رہی ہے اس کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے صوبائی حکومت نے اربو روپے کا یہ منصوبہ شروع کیا لیکن دامپنے کے لئے کوئی چت جو ہے اس کے لئے معیسر نہیں ہے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اربو روپے کا یہ منصوبہ ہے ترپن اربو روپے سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا جبکہ پچیس اربو روپے مزید درکار ہے اس کو بنانے کے لئے الیکٹریشن کا کام بھی اس میں باقی ہے دوسری طرف جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا کہ جو تاجر برادری ہے پشاور کی وہ بھی اس منصوبے سے کافی آجز آگئے ہیں کیونکہ اس پر جو کام ہو رہا ہے کافی سستروی سے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عوام بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جلدہ جلد اس پر کام کو تیز کیا جائے دوسری طرف پشاور میں بی آٹی منصوبے کی وجہ سے کافی رش بنا ہوا ہے اور اکثر جو ہے گاڑیا رش میں پنسے رہتی ہیں اور خاص کر جو ایمبولنسز ہیں جس میں مریض پڑے رہتے ہیں وہ اس بی آٹی کی وجہ سے اکثر رش میں پنسے رہتے ہیں موسیقی ہر وہ منصوبہ جو بغیر نقشے کے اور منصوبہ بندی کے شروع ہو جائے اس کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل بی آٹی کا ہے بار بار ڈیزائننگ کی وجہ سے بھی بی آٹی کے اخراجات جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ یہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے گا لیکن یہ منصوبہ ابھی بھی ادورہ ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے اسرار احمد کو بھی یہ منصوبہ وقت پر مکمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو معتل کرنا پڑا اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس منصوبے کی وجہ سے عوام کو کن مشکلات کا سامنے ایک طرف تو یہ دیستر سفری سہولیات فرام کرے گا آپ کا کیمرہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں شہٹرنگ ابھی بھی ویزا ہے اور اس لیے کہ ان کی غلط ناقص منصوبہ بندی ان کی ناقص حکمت عملی ان کے پاس نہ ایکسپرٹ ہیں نہ یہ ایکسپرٹ سے رائد لیتے ہیں انہوں نے اتنا بڑا میگا پرجیکٹ جو ہے اس طرح شروع کیا جس طرح گروہ میں لوگ گاؤں میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں حالانکہ اس پر عوام کے عربوں روپے لگ چکے ہیں یہ بتا ہے کہ 23 مارچ 2019 کا ٹائم دیا تھا صبح حکومت نے کہ یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جائے گی لیکن ابھی صبح حکومت وہ تاریخ دینے سے بھی کاثر ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جیسے ہمارے وزیراعہ نے کہا تھا کہ میں 23 مارچ کو اس کے افتتہ کروں گا میں سخت ایکشن لوں گا اور نہ ان کا وہ ایکشن نظر آیا نہ ان کی وہ پلاننگ نظر آئی اس کی لاکت جو ہے ٹین گناہ بڑھ چکی ہے اور یہ منصوبہ ابھی بھی بیمار گائی کی طرح پڑا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی پرسونے حال ہے یہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام بند ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ واٹ وائش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو عوام کی آنکھوں میں دول جول سکے نہ یہ حکومت کسی کے ٹیکس اوپر ٹیکس لگا رہی ہے پشاور کے عوام بیروزگاری کی وجہ سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ ہر بندہ یونیورسٹری روڈ پر چلے جائیں ہر دکاندار ہر دکان کے بعد عویضہ ہے کرائے کے لیے خالی ہے پشاور میں زیادہ تار لوگ کرائے دار ہیں اور وہ کاروباری لحاظ سے اپنی دکانوں کے کھرائے بھی بورے نہیں کر سکتے بندی کی بند نہیں دے سکتے اور اتنے ٹیکس پروفیشنل ٹیکس بوڑوں کے ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس یہاں تک کے ساس لینے میں بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی آخر یہ لوگ یہ پیسے یہ ٹیکس کان سے ادا کریں گے تنہائے بڑھتی نہیں اگر بڑھ بھی گئی ہیں تو اتنی نہیں بڑھی جتنی انہوں نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو یہ لوگ چوری شکاری اور رازنی پر مجبور نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے پھر میں کینٹ ریلوی سٹیشن کے ساتھ بی آر ٹی سٹیشن پر موجود ہوں خیبر مختلفہ کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ بی آر ٹی ملصوبہ جو 53 ارب روپے سے شروع ہوا تھا اور تقریباً سو ارب سے زائد اس پر خرچ ہو چکے لیکن ابھی بھی یہ منصوبہ جو ہے التوا کا شکار ہے اور کافی رقم اس پر خرچ ہو چکی اور ابھی اس کو مکمل کرنے کے لئے تقریباً پچیس ارب روپے درکار ہے تو یہ مکمل ہو جائے گا صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ چھ ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا لیکن تقریباً ڈیڑھ سال سے زائد کا آرسہ گزر جانے کے بہوجود بھی جو ہے یہ منصوبہ جو ہے مکمل نہ ہو سکا جیسا کہ میرا کیمرمین شہزاد قازمی آپ کو دکھا سکے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ منصوبہ جو ہے التوا کا شکار ہے دن کا وقت ہے ابھی بھی اس پر جو ہے کام نہیں ہو رہا کوئی مزدور یہاں پر نظر نہیں آ رہا بعض ایسے سٹیشنز ہوں گے جہاں پر توڑا بہت کام ہوگا لیکن اس سٹیشن پر جو ہے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ جو ہے پشاور کے شیری کو اس منصوبے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو تاجر برادری ہے اس منصوبے سے کافی نالا نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو ہے کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے جو پلر بنائے گئے ہیں بی آر ٹی کے لئے بسوں کے لئے تو وہ بڑے چھوڑے ہیں اور جو سڑکے ہیں اس کی جو چھوڑائی دی ہے وہ کافی تنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سڑکے کافی تنگ ہو گئی ہے اور جو ٹرن بنائے گئے ہیں وہ کافی فاصلے کے ساتھ جو ہے بنائے گئے ہیں بعض شیریوں کو جو ہے بڑے مطلب ہے ٹرن کرنے کے لئے بہت آگے جانا پڑتا ہے موسیقی یہ دیکھو ارب اروپے کے بسیں بی آر ٹی کی کڑی ہے یہ در بارش بھی ہوتی ہے دوب بھی ہے اس کے اوپر کوئی چدمت بھی نہیں ہے اور یہ دیکھو یہ سب کچھ خراب ہوتا ہے آخر اس کا کیا حل نکلے گا اور یہ دیکھو بی آر ٹی پر بھی کام بھی طریقے سے شروع نہیں ہے ایک تو بازار کا کاروبار کا حالات بھی خراب ہے یہ در بھی بہت مطلب ہے کہ دوڑے ہیں اور گنیں فساد ہیں یہ سب کچھ ہے اور اس کی مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بی آر ٹی منصوبہ اس حکومت کا بلکل ناکام منصوبہ ہے کیونکہ اس کو پشاور شہر کو تباہ کر لیے کیونکہ پشاور شہر جو ہے یہ ایک گنجون آباد علاقہ ہے اور اس بی آر ٹی کی وجہ سے یہ بلکل کاروبار خراب ہو گیا ہے سارا دکانیں جو ہے پلازے جو ہے وہ بلکل فلاف ہو گئے آج کل اور دوسرا یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے حکومت نے جب شروع کیا تو اس پہ ایک عرب سے اوپر یہ لاکت پیسے خرچ ہوئے اب یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً بیس عرب روپے یا پچیس عرب روپے اور درکار ہیں یہ پشاور کا سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا منصوبہ ہے لیکن اس پہ سب سے زیادہ خرچ بھی ہوا ہے لیکن اس کا عوام کا عمل لگ رہا ہے کہ عوام کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا بچھلی دنوں میں تو میں نے پوچھا کہ یار یہ کیوں توڑ دیا تو اوپر سے جواب ملا کہ یار اس میں وہ بس جو بی آٹی کی ہے وہ مطلعے کہ یہ موڑ نہیں سکتی تو میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئے مطلعے کہ یہ آپ کے یہ انجنئر ہزارہ جوئے نہ وہ اس قسم کے ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار مطلعے کہ ہم اس میں یہ موڑ جوئے نہ وہ دیتے ہیں آیا اس میں یہ بس جوئے نہ وہ گزر سکے گی یا نہیں تو میں اگر مطلعے کہ یہ بی آٹی چلو جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر اس کو تو ہم تسلیم ہی کریں گے لیکن میرا گورنمنٹ سے یہ ایک اپیل ہوگی کہ یہ آم ٹریفک کیلئے جوئے نہ وہ کول لیا جائے تو یہ انتہائی زیادہ جوئے نہ موسر ہوگا کیونکہ اگر آپ مطلعے کہ یونسی روڈ کا مطلعے کہ یہ آپ جائز لے تو وہاں سروی سروڈ جوئے نہ وہ ختم ہو گئی شہر میں جوئے نہ وہ انتہائی زیادہ جوئے نہ وہ رش کی وجہ سے نہ گورنمنٹ ایمپلائیز جوئے نہ وہ اپنے ٹیم پر دفتر جوئے نہ وہ پونٹ سکتے ہیں نہ آئے مطلع کہ یہ کاروباری ہزارہ جوئے نہ وہ اپنے کاروباری مراکز جوئے نہ وہ ٹیم پر پونٹ سکتے ہیں تو اگر رش کا یہ عالم ہو تو آئے مطلب یہ تو تھوڑا سا سوچنے کی بات تو ہے نا کہ آیا ہمارا مطلع کہ یہ بزنس کمیونٹی کی کیا بنے گا اور ہمارا مطلع کہ یہ گورنمنٹ مشندری کا کیا بنے گا آیا یہ سوالیاں نشان جوئے نہ وہ میں گورنمنٹ کے اوپر جوئے نہ وہ چھوڑتا ہوں اس کا حل جلدی سے جلدی نکال دیا جائے بیارٹک کی وجہ سے ہمارے لئے بہت نقصان آتے پہلے تو یہ نا کہ کبھی یہ بناتے پھر توڑواتے تقریباً تین مہینوں سے یہاں پر جنگلے لگے ہوئے تھے سارے تاجروں کا معاشی کا تلیام ہو گیا ہے ہر دکان کا روز کا دو آزار تین آزار خرچ ہے سر شاکر دے ان کے بھی خرچے ہوتے ہیں یہ کہ یہ توڑنا ہے اور وہ کرنا ہے تو ان دکانداروں کو اپنا معاذہ دے دیں پانی کا بھی مسئلہ چندکاؤں نہیں ہو رہا ہے یہ دور ہے بہت زیادہ نزلہ زکام یہ شکایات بھی بہت دکانداروں میں یہ ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بی آر ٹی ایک بہترین منصوبہ ہے لیکن دوسری جانب پشاور کے شیریوں کو اس منصوبے نے زینی کوفت میں مبتلا کر رکھا ہے اور یہ منصوبہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری جانب اس منصوبے پر کام نہ ہونے کے برابر ہے اربوں روپے سے خریدی گئی بسے جو ہے کھول آسمان تلے کریے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو یہ بسے چلنے سے پہلے خراب ہو جائے گی ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بی آر ٹی منصوبے پر ایک کرپ سے زائد روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی یہ منصوبہ انتباع کا شکار ہے کپتان صاحب نے کہا تھا کہ جو منصوبہ میٹرو کا یعنی بی آر ٹی کا ہم بنا رہے ہیں یہ ایک بہترین منصوبہ ہوگا اور پنجاب کا جو منصوبہ ہے میٹرو کا اس میں کرپشن ہوئی ہے یہ ہے بہترین منصوبہ ابھی آپ خود ہی اندازہ لگا لے اور سوچ لے کہ یہ کیسا منصوب ہے اگلی دفعہ پھر کسی نئے اٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک یہ لے پشاور سے اپنے ہوسٹ تین محمد کو اجازت دیجئے تین محمد کو اجازت دیجئے